بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بہن بھائیو فرضی دعوت بغداد کی ایک مشرقی ریاست پر برمکی خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی اس نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محال بنوایا تھا بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا وہ غریبوں کا ہمذرت تھا ایک تن محال کے دروازے پر ایک فقیر پہنچا اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کئی روز سے بوکھا ہے محال کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا دروازے پر کئی پہردار کھڑے تھے فقیر نے ان پہرداروں سے کہا مجھ پر رحم کرو میں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا اب تو میرے لیے ایک قدم آگے بڑھنا بھی دشوار ہو رہا ہے پھر فقیر نے اس شاندار محال کے درو دوار پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا اس عظیم و شان محال کا مالک کون ہے یقینا وہ بہت دولت مند ہوگا مجھے اس کا نام بتاؤ پہردار نے فقیر کو گوھر سے دیکھا اور کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بڑی حیرت کی بات ہے تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برمکی بادشاہ کا محال ہے بغداد کا سب سے ذہین اکل مند اور دولت مند حکمران ہے فقیر نے پہردار کی بات سن کر کہا ہاں میں نے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے وہ تو غریبوں کا سچا ہمدرد ہے پہردار صاحب آپ مجھے چاندی کے ایک سکہ دے دیں تاکہ میں اپنے لئے روٹی خرید لوں بھوک سے میری جان نکلے جا رہی ہے پہردار نے فقیر سے کہا اگر تم بھوکے ہو تو اندر محال میں کیوں نہیں چلے جاتے تمہیں کوئی نہیں روکے گا میرا آقا بھی اندر ہی ہے ان سے ملو اور مدد کی درہاس کرو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا یہ سن کر فقیر خوش ہو گیا اور پہردار کا شکریہ ادا کر کے محال کے اندر چلا گیا محال کے اندر ایک شاندار اور خوبصورت تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا اس نے فقیر کو آتے دیکھ لیا تھا فقیر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا بادشاہ اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا اہر اس نے کہا ڈرو نہیں چلے آؤ ہم تمہیں خوش شامدید کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے فقیر عدب سے آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا میرے آقا میں ایک غریب آدمی ہوں آپ سے مدد چاہتا ہوں صبح سے بوکھا ہوں اب تک کچھ کھانے کو نہیں ملا بادشاہ نے اس کی بات گوھر سے سنی اور پھر فوراں تعلی بجاتے ہوئے آواز لگائی کوئی ہے ایک برتن اور پانی کا لوٹا لاؤ ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں گے فقیر مڑ کر دیکھنے لگا کہ پانی کون لارہا ہے مگر کوئی بھی نہ آیا بادشاہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا اور وہ اپنے ہاتھ دو رہا ہے نہ خادم نظر آ رہا تھا نہ برتن اور نہ پانی فقیر حیران تھا پھر بادشاہ نے فقیر سے کہا موزز مہمان آپ بھی ہاتھ دو لیں فقیر سوچ رہا تھا کہ جب پانی ہی نہیں تو ہاتھ کیسے دوں گا مگر بادشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا مجبورا اسے بھی وہی کرنا پڑا جو بادشاہ نے کیا تھا یعنی جوٹ موٹ ہاتھ دونے لگا اب بادشاہ نے دوبارہ تعلی بجائی اور دوسرا حکم دیا کوئی ہے جلدی ہمارا اور ہمارے مہمان کے لئے کھانا لاؤ دیر نہ لگے نہ کوئی خادم آیا اور نہ کوئی کھانا مگر بادشاہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے اور اس پر کھانا لگا دیا گیا ہے اس کے بعد بادشاہ نے اس طرح مو چلانا شروع کر دیا جیسے وہ کھا رہا ہو اس نے فقیر سے بھی کہا آؤ دوست تکلف کی کوئی بات اسی طرح کھاؤ جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو تم نے کہا تھا کہ تم صبح سے بوکھے ہو مگر کھا نہیں رہے ہو کیوں فقیر نے دل ہی دل میں کہا کاش یہاں کھانے کو کچھ ہوتا پھر اس نے زور سے کہا میرے آقا میں تو خوب کھا رہا ہوں اس کے بعد وہ بھی تیزی سے مو چلانے لگا مگر مو میں کچھ بھی نہ تھا اس لیے اس کے مسورے دکھنے لگے بادشاہ برابر فقیر سے اسرار کرتا رہا کہ تکلف نہ کرے وہ کبھی فقیر سے کہتا کہ تم نے یہ نہیں کھایا کبھی کہتا وہ نہیں کھایا کبھی کہتا کہ میٹھا تو تم نے لیا ہی نہیں کبھی کہتا کہ اس نرگزی کوفتے کی کیا بات ہے کبھی کہتا کہ بریانی کا جواب نہیں غرض اسی طرح وہ جھوٹ موٹ کی طریف کر کے خیالی کھانا خود بھی کھاتا رہا اور فقیر کو بھی کھلاتا رہا بیچ میں کئی بار بادشاہ نے فرضی اور خیالی خادم کو بلا کر اس سے خصوصی طور پر فرضی اور خیالی کھانے منگوائے اور انہیں بڑے اسرار کے ساتھ فقیر کو کھلایا فقیر گریب بھوک سے بے حال خالی خیالی کھانوں سے پیٹ برتا رہا یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیٹ میں سچ مجھ چوہے دوڑ رہے تھے کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے موزز مہمان یعنی فقیر کے لئے فرضی اور خیالی میوے اور پھل مگوا کر فقیر کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے اس نے اخروٹ بدام چلگوزے آم سیب سب کچھ فقیر کو کھلا دیا اور ایسی ڈکار لی جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو غریب نے اس کے انداز سے ڈکار لینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بھی نہ نکلی اس غریب کے پیٹ میں گیا ہی کیا تھا جو ڈکار آتی ہر جب فرضی کھانا کھاتے کھاتے فقیر کے جبڑے جواب دے گئے تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بادشاہ سے کہا حضورے والا آپ کا بہت بہت شکریہ اب میرے پیٹ میں مزید کھانے کی کنجائش نہیں ہے فقیر کے الفاظ سن کر بادشاہ بہت زور سے ہنس پڑا اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا بہت عرصے سے مجھے تم جیسے آدمی کی تلاش تھی یہ کہہ کر بادشاہ اپنے تخص سے اترا اس نے فقیر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور محبت سے کہا تم ایک نیک دل اور شریف انسان ہو میں ایک ایسے ہی دوست کی تلاش میں تھا جس میں یہ سب خوبیاں ہوں تم میں صبر بھی ہے اور برداشت بھی تم نے آخر تک جس صبر اور سکون کے ساتھ میرا ساتھ دیا اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک بوکھے انسان میں صبر زبت اور برداشت کی کمی ہوتی ہے مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ بوکھا انسان بھی صبر زبت اور برداشت کر سکتا ہے آج سے ہم دونوں دوست ہیں تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے اور اب میں تمہارے لئے شاندار دعوت کا انتظام کرواتا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے تالی بجائی فوراں ہی بہت سے خادم وہاں آگئے بادشاہ نے انہیں حکم دیا ہمارے معزز مہمان بلکہ ہمارے دوست کو لے جاؤ انہیں غسل کرواؤ بہترین لباس پہناو اور ان کے لئے خصوصی دعوت کا انتظام کچھ ہی دیر بعد فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ اس کے وسیعی دسترخان پر بیٹھا تھا اس بار ان کے سامنے بلکل اصلی کھانے تھے اب دونوں دوست اصلی کھانا کھا رہے